پی ایم سی او پاکستان کی شیمپئن حسیب ناصر اور پب جی کے خلاف درفاز دینے والے وکیل بلال ریا سمیت سماپ میں شریک ہوئے جبکہ سوشل میڈیا انفرنسر وکار زکا نے بھی گراتی سے ویڈیو لنک کے ذریعے سباپ میں شرکت کی پب جی کارپوریشن کی جانب سے بھی وکلا نے اپنے دلائن دیئے اجلاس کے بعد گیمر حسیب ناصر نے بولنیوں سے خصوصی گفتگوں کی اور بتایا کہ اگر گیم پر سے آج پابندی نہ ہٹی تیم پب جی موبائل ورلڈ لیگ میں شرکت نہیں کر سکے گی جو ہماری کل ورلڈ لیگ ہے اگر بین نہیں ہٹتا تو ہم نہیں کھیل پائیں گے تو وہ ہماری سلوڈ کینسل کر دی جائے گی پرلڈ لیگ سے اس کی آفتر ایفیکٹس کیا ہے اس کی آفتر ایفیکٹس نہیں ہے کہ فرس ٹیم یہ سلوڈ ملی تھی پاکستان کو اگر تو یہ بھی کینسل ہو جاتی ہے تو میرا خیال دوبارہ پاکستان کو سلوڈ نہیں دی جائے گی ورلڈ لیگ کے اندر معروف مہزمان وقار زکا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں وقار بتائیے گا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس کی پابندی کے خلاف عدالت جانے کا آپ نے اعلان کیا خونی کھیل ہے یہ دو نوجوانوں کی جان لے چکا ہے پھر بھی آپ اس کی پابندی کے خلاف کیوں ہیں پہلی بات تو یہ خونی کھیل پہ ہے جیسے آپ کے آس پاس دیکھا ہے خونی کھیل تیرے پاکستان میں سمجھ جا رہا ہے وہ جو دو لوگوں نے خوش کی ہے دیکھ آتے انویسٹیگیٹر جنرلزم کا دور جو سوشل میڈیا پہ لازار ہے دونوں کی ویڈیوز دونوں کے پابندی کے انٹریوز میں نے ریکارڈ کرتے ہیں اور پورے فیڈیا کو جب وہ انٹریوز میرے یوٹیو چینل پہ نظر آئیں کہ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جس کی خوشی کی بات کر رہے ہیں ایک لڑکی کے چکر میں خوشی کی ہوئی ہے ایک سائیکوٹک بائپولر ڈیسوٹر کا مریصہ سوٹوں کے ماباں جب خود کہہ رہے ہیں کون ساپ نے کس کے خوشی کی پہلے تو یہ بتائے اچھا والدین بھی تنگ ہیں وہ والدین جن کے بچے یہ گیم کھیلتے ہیں میں نے خود بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کیونکہ میرے اپنے گھر میں میرا نیفیو اس گیم میں بہت زیادہ انوالو ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے روائیے میں ایک تبدیلی آئی ہے تو ایسے بہت سے پیرنٹس ہیں جو اس گیم سے تنگ ہیں تو یہ بتائے گا آج اس کو لے کر عدالتی کاروائی بھی ہوئی کیا کاروائی رہی کچھ شیئر کیجئے گا اور آپ یہ بتائے گا کہ آپ کس طرح سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ کھیل نقصان دے کھیل نہیں ہے سب سے پہلے تو پی ٹی اے کا شکریہ کیونکہ یوٹیوب پہ جب بہن لگا تھا تو میں پی ٹی اے کے آفیس گیا ان دنوں میں فیس بک جب بہن لگا گیا کسی نے سنا نہیں پہلی تفہ ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی اے کی ایسی ٹیم بیٹھنی ہے جس نے تقریباً ڈیڑھ گیا سب کو سنا اور فیڈبیک سب کا لیا گیا تو آج فیڈبیک لیا گیا گھنٹے کے اندر میرا یقین ہے کہ جی پبھی پہ اور جہاں تک کسی بات مہباب کا خراب ہونے کی تو یہ وہ مہباب ہیں جو مہندیوں میں بہن بیٹیوں کو نچواتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اسلامی جمہوری پاکستان میں بہن بیٹیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور یہ مجرے کے طور پر دیکھ رہے ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ٹرکی کے اندر جب پرنٹنگ پر رس آیا تھا تو اس کو بہن انہوں نے کر دیا تھا اور آج تک مسلمان ٹیکنالوجی پہ پیچھے رہے ہیں ٹیکنالوجی کا حلال آرام ہوتی ہے اس کا فائدہ نکسان ہوتی ہے اس کی استعمال حلال آرام کی طرف ایک جاتا ہے اگر مہباب بنگلہ دشت پہ آدھے گھنٹے کے لیے بہن کیا گیا تھا آدھے گھنٹے بعد تکیا گیا اور حکومت نے بولا جی کہ فریڈم پہ حسیٰ کی نہیں آئیں گے اور مہباب اپنے بچے کو خود کنٹرول کرے جن کا بچہ دنیا کی سب سے بڑی اندرسٹر پر بات کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے نیوز سے والے جان رہے ہیں خونی گیم خونی گیم یہ وہی نیوز چینلل ہے جو حضرت کرنی پڑے گی ہر زگا پر کوئی خونی گیم کیا خودکشی بھی نہیں ہے جس نے خودکشی کیا وہ پولیس میں گئے ہیں پولیس کی رپورٹ آپ نے کیا ہے اپنے کوٹ کے اندر جس نے کیس پائل کیا ہے اس کا تعلق ہی نہیں ہے خودکشی کرنے والے لوگوں سے تو یہ پھر کون خودکشی کی ہے اس پہ تھوڑی اندازہ ہو جائے گا خودکشی تو ہوئی نہیں اس کے لیے کرکٹ کے لیے آپ کے نیوز چینلل نے دو سال پہ نیوز چلائی تھی کرکٹ کے اندر نہیں ہوئی کسی کی سیلیکشن تو نے خودکشی کرنی کرکٹ بیان کرتے ہیں کرکٹ کے لیے سپانسرشپ کے بھی بھاگنا پڑتا ہے ہی سپانسر میں گھر پہ سپانسر آرہے ہیں یہ بڑے بڑے سپانسر ریڈی بول مانگلڈیوز سب چلے جائیں گے یہ مجھے بتائیں پی ٹی اے یا پھر وہ لوگ جو جان خودکش کی کیس فائل کر کے بیٹھے ہیں جو اگریفٹ پارٹی ہی نہیں ہے بھئی نقصان کے ہے آپ کا یہ تو بتائیں جس کا نقصان ہوئی تو تو کھوٹ میں آیا ہے بچے کی حقیقت کھل جائے گی کہ بچے لڑکی کے سکر میں خودکشی کرکے بیٹھ گیا تھا اس میں پب جی کا تعلق کہاں سے ہے کہ محبت پب جی کے اچھے اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے اس گیم کو لے کر کوئی پوزیٹیو سائٹ بتائیں اس سے کیا ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں کوئی ہیں آپ شیئر کریں گے یہ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ گوگل پر جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو گیم اپنے برین ٹیڈ ٹاک کی سرچ ریپورٹ آ جائے گی آپ کے پاس اتنے سائیکیٹرس ہیں جن کی امریکہ میں سے لے کر دنیا بھر کی ریپورٹ موجود ہے کہ اس کو کھیلنے سے تیز ہوتی ہیں آپ کانفلٹ جنجز کر سکتے ہیں اور ایک منٹ یہ اس کی فائدہ ہے نقصان اور اس کے علاوہ صرف یہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ ملک پر یا یوٹیوب اپنے آفیس کھلنا چاہتا ہے نہ فیس بوک اپنے آفیس کھلنا چاہتا ہے نہ پی پیل آنا چاہتا ہے اس کی وجوہات کیا ہے سوچ ہے کہ ہمیں بتاؤ بھائی اس سے اچھی چیز کیا ہوگی اس سے دوسری چیز کیا ہوگی تکنالوجی کا آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ تمام لوگ جو ذہنی طور پر پچاس سال سے زیادہ کی ہو چکے ہیں ان تو سمجھ ہی نہیں آرہی تکنالوجی کی اصل میں ایک اور بھی چکر ہے جس جس کی اوپر پچاس سال سے اپنے آتی ہے اس کے دیوائے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا کہ یہ بارہ سال کا بچہ مجھے سمجھا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا پر پلانے ٹڑت ہوئے تو یہ ایک بارہ سال کا بچہ مجھے بتائے گا کہ جی صحیح ہے اس سے وہ کانفیٹ میں پاکستان میں لڑتا رہتا ہے اسی وجہ سے پاکستان میں کوئی ٹیکنالوجی کی جیسے ابھی ترکھی نہیں کرسکتی تو اس کو کرتے بہن میں تو پاپ جی نہیں کھیلتا لیکن یہ ضرور پتا ہے جیسے کرپٹو کرنسی بہن ہے پی پیل بہن ہے یوٹیوب کا آفیس نہیں کھولتا پیس بک کرنگ نہیں کھولتا یہاں پر ایسپورٹ بھی چلا جائے گا اور یہ روزگار دیتے نہیں جو روزگار کمارے ہیں باپردہ خواتین گھر پر پچاس دربے مہینہ کماری ہیں کوئی خواتین کا ہے جہاں حریسمنٹ نہ ہو جہاں کوئی تنگ نہ کرے جہاں شکل نہ دکھانی پڑے جہاں پرس کے سامنے لیٹنا نہ پڑے وہاں کوئی آپ کو ایسا بندہ نظر آتا ہے کوئی ایسی چیز نظر آتا ہے جیسے خواتین کو یہاں پر کوئی روزگار مل سکے ان خواتین کا کیا ہوگا جو گھر پر بیٹھ کے کماری ہے پیسے ٹھیک ہے پب جی کے خلاف آواز اٹھانے والے معروف میں عزمان وکار زکا گفتگو کر رہے تھے بولنیوں سے بہت شکریہ آپ کا ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ خونی کھیل کا مستقبل کیا ہوگا پابندی ہٹے گی